کیا فیڈرل بورڈ میں نمبرز تھوڑے آتے ہیں کیا پنجاب کے جو باقی بورڈ ہیں وہ نمبرز ریوڈیو کی طرح باڑھتے ہیں یہ مسکنسپشن جو سٹوڈنٹس میں موجود ہے اسی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انفرمیشن دوں گا جی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچنز اون چینل اور میں آپ کا پوست محمد آسیب ایک بہت عرصہ دراز سے جب میں بھی سٹوڈنٹ تھا تو سٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایک کنفیوزن یا ایک پرسپشن جو ہے وہ موجود ہے کہ جی فیڈرل بورڈ جو ہے وہ نمبرز تھوڑے دیتا ہے میں خود پنجاب بورڈ سے پڑھا ہوا اور اب جہاں میں پڑھا رہا ہوں وہ جو ادارے ہیں وہ فیڈرل بورڈ کے ہیں اس حوالے سے لاسٹ تین ایئر سے دیکھا ہے فیڈرل بورڈ کے ساتھ کہ کس طرح کے جو بچے ہیں جن کے نمبرز زیادہ آ رہے ہیں کس کیلپر کے بچے ہیں جن کے نمبرز فیڈرل بورڈ میں زیادہ نہیں آ رہے ہیں دوستو اپنے جو ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان کے دو طرح کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک وہ جو رٹے لگانے میں ماہر ہیں ایک وہ جن کا کنسپٹ اچھا ہوتا ہے جو کنسپچولی چیز کو انڈرسرینڈ کرتے ہیں یہ جو دو کیٹاگریز ہیں ایک کے لیے جو رٹے لگانے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہنڈرٹ پرسنٹ میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ جناب فیڈرل بورڈ میں اچھے نمبرز ان کے اتنے نہیں آئیں گے جتنے ان کے پنجاب بورڈ میں نمبر آتے ہیں ہاں وہ سٹوڈنٹس جن کا کنسپٹ بہت اچھا ہے ان کے نمبرز ہمیشہ فیڈرل بورڈ میں زیادہ آتے ہیں اب اس سال سے ایس ایلو بیس اگزام ہونے کی بنیاد پہ ہنڈر پرسنٹ شورٹی سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام سٹوڈنٹس جن کا کنسپٹ اچھا ہے دے شوٹ ان کو بغیر کوئی ہچکی چھاڑ کے فیڈرل بورڈ کو چوز کر لینا چاہیے بہترین مارکس ان کے جو ہے آئیں گے اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ فیڈرل بورڈ جب آپ کنسپٹ بیس پرپریشنز کر لیتے ہیں تو آپ ای کیٹ کے لیے یا ایم کیٹ کے لیے جب جاتے ہیں تو نو ڈاؤنٹ کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ یہ جو ہوتے ہیں رکھتے لگانے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کی نسبت بہت اچھی ہوتی ہے آپ کے مارکس ایس کپیرڈ ٹو دیس سٹوڈنٹس جنہیں ایک چیز کو رٹ لیا ہے کہ اگر آپ نے ان کو کہا کہ اکرم نے اسد کو جو ہے ہنڈرڈ روپیز دیئے اور آپ کے سٹوڈنٹس چینج کر دی کہ کہ علی نے جو ہے وہ اسد کو ٹین روپیز دیئے یا ہنڈرڈ روپیز دیئے تو یہ کیا دکھتے ہیں جناب کہ یہ پیپر میں سے باہر سے ہے یہ سوال ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے آؤٹ آف سلے بس آگیا ہے ایسا نہیں ہے آپ رٹ اوت ہوتے ہیں آپ بغیر گھبرائیں انجاب کے بورز میں چلے جائیں ڈیون ہنڈرڈ آؤٹ آف ڈیون ہنڈرڈ مارکس بھی آپ گین کر رہے ہوتے ہیں کنسیپچول کے کیس میں ون تھاؤزنڈ نائنٹی سیکس نائنٹی سیمن اتنے تک تو آپ جا سکتے ہیں ڈیون ہنڈرڈ تک آپ کسی صورت نہیں پہنچ رہے ہوتے لیکن پریپریشن آپ کی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ آپ کو جو آگے پروفیشنل جو پروگرامز ہیں ان میں ایڈمیشنز کے لیے زیادہ پھر ایفرٹس نہیں کرنی پڑھ رہی ہوتی آپ کی وہ پریپریشن پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت اچھے سمجھ آگیا ہوگا کہ آپ نے کون سا بورڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے اب انڈویجوال انڈویجوال تو میں نہیں جانتا کہ یہ جو بھائی بیٹھ رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ رٹوت ہوتا ہے یا کنسپچول جو ہے پرسنیلیٹی ہیں یہ انیلیسیز آپ نے اپنی ذات کا خود کرنا ہے اور اس بنیاد پہ پہ آپ نے فیصلہ لینا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ملتے ہیں ایچ ویڈیو میں till then اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی